اسلام علیکم ملین ایرو میں ہوں زا چاہلا ملین ایرو یہ دس بزنسز اگر آپ کریں گے پاکستان میں اچھی طرح تو میں زمانت دیتا ہوں کہ آپ یقیناً ملین ایر بنیں گے پہلی کٹیگری ہے پروسیسٹ فوڈز ہمیں وہ عادت پڑھنے لگ پڑی ہے کہ ہمیں مٹر آف سیزن کھانے ہیں فروزن کھانے ہیں چپس ہمیں کھانے ہیں کچھ بھی ٹماٹر کی پیسٹ اینیسنگ پروسیس فوڈز میں آ جاؤ کھلے پیسے کماؤ گے پاکستان میں دوسری چیز فارمنگ آج تک ہم نے جب بھی فارمنگ کی ہے تو ہمیں یہ کترہ کترہ شوکیا ورسے میں تھوڑا تھوڑا وہ ملے گئے جو بینسے رکھ لی ایک آت خطہ تو اس میں گندم لگا دی میں کہتا ہوں اسے اپنا کریئر بنا لو اور اکل سے فارمنگ کرو ہمارے ملک میں سب سے تغرق کون سے ہیں بندے زمیندار جاگیدار تو آپ کو وہی فارمر بننا ہے تیسری چیز یار ریال اسٹیٹ ستر فیصد جو دنیا میں یار امیر لوگ بننے ہیں وہ ریال اسٹیٹ کے ہی ذریعے بننے ہیں الٹیمٹلی ریال اسٹیٹ وہ چیز ہے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ ملینئرز بنائیں یہ ایک جانی مانی فیکٹ ہے اب میں نہیں کہہ رہا چول پلاٹو شاٹو میں چلے جاؤ ایکشلی ڈیویلپ وہ پرابٹی ہیں جو کام کی ہیں تو آپ یقیناً ملینئر بن جاؤ گے چوتھی چیز لائف سٹاک فارمنگ یعنی کہ جانوار پالنا چول طریقے سے نہ کرنا ڈویٹ پرابٹی کسی کے پاس دس بارہ بین سے بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی کوئی مانا جاتا ہے وہ بوکھا نہیں ہوتا بوکھا نہیں نہ سوتا ہے نہ اس کے مسئلے کوئی زیادہ ہوتے ہیں چار سو پانچ سو چھ سو جانوار رکھو طریقے سے رکھو اکل سے رکھو ہاتھ سے نہ دودھ چو اپنا مشینے لگاؤ وغیرہ وغیرہ پانچ ماہ بزنس جس میں آپ نے گوشنا ہے is مارکٹنگ دنیا میں ہر بزنس کو بکنا ہوتا ہے ہر بزنس کو مارکٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے بڑی سے بڑی کمپنی بھی اس کو مارکٹنگ کا تغرہ ایک ایجنسی کے ساتھ رشتہ کرنا ہوتا ہے آپ وہ مارکٹنگ ایجنسی بنو چھتی چیز ڈیجیٹل مین پاور پاکستان میں کوئی بھی رائٹ ناؤ ڈیجیٹل مین پاور کی ایجنسی کھول رہا ہے پاکستان میں بیٹھاگے بندے باہر ان کی مزدوریاں کروا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھاک پیسے کمارا ہے میڈل مین ٹھیک ادار بان رہے ڈیجیٹل جس طرح انڈیا نے ریلائنس بنا دی ریلائنس تو چلو اب اس میں آئی ہے پچھلے دس بارہ سال میں لیکن انفوسیس تو ہائی ٹیکنالوجی بیسٹ کمپنی ہے سیفیسز آؤٹسورز کرتی ہے تو جس نے بھی اس میں قتم لے لیا یقیناً ملینئر بن جائے گا ساتھوہ بزنس جس طرح آئیکیا ہلکا پھلکا موڈن پورٹبل فنیچر دیتا ہے اس طرح کا ایک بزنس خوبہ خوب نقل لگا گے پاکستان میں بنا دو بوکھیں نہیں آپ مرے بوکھیں کیا یار آپ کے دس پشتیں بوکھیں نہیں مریں گی آٹھوہ بزنس کلوڈنگ کپڑے حاصل طور پر آپ بشک نہ بناو لیکن اس کا ایک سٹور بنا دو چین بنا دو ہر بندے کو کپڑے چاہیے ہیں ہر سال بندہ پانچ پانچ چھے بار کپڑے بدلتا ہے اور میں نے کیا کہا آپ کو کہ ایک بار جوتے یار دنیا میں آٹھ بلین بندے ہیں ہر بندے کو سال میں دو جوتے چاہیے ہوتے ہیں سولہ بلین جوتے نا بڑ کپڑے ہم چھے چھے ساتھ ساتھ بار بدلتے ہیں اس پر زیادہ آپ کو مارجن بھی ملتا ہے اور بکتی بھی زیادہ چیز ہے نوی چیز برینڈز بنا دو انہی کپڑوں کا برینڈ بنا دو اب کیا ہے کہ آپ کو مارے پیسے نہیں ملیں گے میں کہتا ہوں اس پر ایک لیبل ہی لگانا ہے اس کی مارکٹنگ ہی چنگی کرنی ہے اس کی پیچھے ایک نام ہی پیدا کرنی ہے پوری دنیا میں آپ کے کپڑے بکیں گے نائک کا جوتہ اور انڈیوڑ کا جوتہ تقریبا ایک ہی برابر اس کی کاسٹ آف مینیفیکچرنگ ہے لیکن ایک شاید تین ہزار کا بکتا ہے ایک تیس ہزار کا بکتا ہے کیا فرق ہے سرجی نائک ہے اور وہ لاکھوں میں بھی ان کے جوڑے ہوتے ہیں دسوہ بزنس میں پاکستان میں چھا جائے گا سولر پینلز منیفیکچر کرنا شروع کر دو میرا ایک ویڈیو حالیاں میں نکلے جہاں میں نے آپ کو لاہور کے آفیس کا ٹور کروایا ہمیں یار کتنی بجت ہو رہی ہے سولر پینلز لگا کے پاکستان میں بجلی کا حل ایک ہی ہے اور ہر ایک بندہ سولر پینلز لگائے گا آنے والے وقت میں وہ آپ سے خرید سکے گا رائٹ ناؤ کھلی پابندی لگی ہوئی ہے کھلی وہ ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں آن پینلز جو جرمنی سے آ رہے ہیں کریئر سے آ رہے ہیں چائنا سے آ رہے ہیں کینڈا سے آ رہے ہیں تو آپ کو وہ گیپ پور کرنی ہے یہاں پہ سولر پینل کی منیفیکچرنگ شروع کر دو اور لاسٹ میں گیاروہ آئیڈیا جو پاکستان میں آپ کو دنیا بار میں شاید ملینئر بنا دے گا امیر بندہ بنا دے گا بلینئر بنانے کی اس سطحات رکھتا ہے that is starting a digital product کا business کوئی بھی digital business تغرہ ساتھ جس میں آپ کا خود کا product ہو حالیہ میں ایلن مس نے 44 billion کی ٹک ٹک خریدی ہے کیا یار ایک آئیڈیا تھا ایک کانسیپ تھا اس کو چلانا ہی تھا ٹھیک ہے so come up with digital product اور انشاءاللہ چھا جاؤ گے یہ ہیں 11 کاروبار جو پاکستان میں اس وقت right now آپ کو ملینئر کیا بلینئر بنا سکتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کی کھائیں گی جاؤ میرے ببر شیئر ملینئر ہو کاروبار کرو اور چھا جاؤ پاکستان زندہ بار